نمازکار باغوان ساتھیو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل باغوانی کی پاشرہ میں سواگت ہے آج ہم اپنے ٹاپ گرافٹ جو ہم نے لاسٹ سے لاسٹ یئر اور لاسٹ یئر جو ایک آجٹ ٹاپ گرافٹ ٹاپ ورک کیا تھا اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جو ٹاپ ورک کرنے کے بعد ہمارا کس طرح کے ریزرٹ ابھی تک فی الحال دو سالوں میں اور پچھلے جو ایک سال میں کیے ہیں اس میں کس طرح کے ریزرٹ دیکھنے کو آ رہے ہیں کس طرح کا بیم آف فارمیشن اس میں ہوا ہے اور جو کٹ لگا تھا وہ کتنا ابھی بھر پایا ہے کتنا نہیں بھر پایا ہے کیا ہمارے پلانٹس میں کسی طرح کا کینکر یا دوسری پرابلمز آ رہی ہے کیونکہ ٹاپ گرافٹ میں بتاؤں گا کہ کافی موٹا موٹا برانچز کو ٹاپ گرافٹ کیا گیا تھا ان پلانٹس میں اس کا آرڈی ہمارا ویڈیو ہمارے چینل پر اویلیبل ہے کیس طرح سے ٹاپ گرافٹ ہم نے جب گرافٹنگ کی تھی فالو کی تھی تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے جو بھی سوجاؤ رہتے ہیں اس کے لئے کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں تو ابھی یہ آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس میں سکارلٹ سپرٹو کا ٹاپ گرافٹ کیا گیا ہے اور اس میں اگر بیما فارمیشن کی بات کی جائے تو کس طرح کا بیما دوسری سال کے لئے ہی اس میں بن گیا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں میں آپ کو تو اور نظر دیکھ لی چلو سب ہی ٹہنوں میں کس طرح سے بیما فارم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اوپر ٹاپ تک میں آپ کو کافی سلولی یہ ویڈیو بتا رہا ہوں کس طرح کا بیما اور کافی سٹرونگ بیما اس میں تیار ہو چکا ہے دوسرے پلانٹ کو آپ یہاں پہ دیکھیں دوسرا پلانٹ اکی اگر بات کریں یہاں پہ بھی دیکھیں دوسرا پلانٹ اس میں بھی بیما کی بات کریں یہاں پہ دیکھیں آپ کس طرح سے بیما کا فارمیشن کافی اچھی بیما اس میں بن چکا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ پرتیک ٹہنے کو آسانی سے اور آرام سے دیکھیں تو ہر ٹہنے میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ کس طرح سے ہر آئیز کے پاس جو بیما اچھے طرح سے برسٹ ہو چکا ہے اور دوسری سال میں اس وار یہ فروٹنگ کے لیے بیما بالکل تیار ہے تو اس پر اس میں فصل آئے گی اور جب فصل آئے گی تو اس ٹائم بھی ہم آپ کو ویڈیو بتائیں گی چھوٹا سا پرانٹ دیکھیں میں آپ کو نزدیک جا کے بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کس طرح کا کافی اچھا بیما فارمیشن ہوئی ہے ابھی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کس طرح کا بیما بن چکا ہے سیکنڈ ڈیئر اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس کے اگر گالا کی بات کریں جو گالا کا ہم نے بیچ میں پولینیشن کلک کلک کلمز میں کیا یہاں پہ بھی اچھی طرح سے پورا فیل ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں پورا تہنہ کور ہو چکا ہے اور جو ڈیلیشیس میں بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ سکارلٹس پرٹو کی سائن وڈ یہاں پہ ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ بھی بلکل تقریبا تقریبا اس کی فیلنگ ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سے دیکھیں ہم سال میں دو سے تین بار اس طرح کی پیسٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پیسٹ لگا ہوئے تاکہ اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر آپ اس کو اچھی کیر اس کی نہیں کریں تو اس میں کینکر آنے کا کافی زیادہ خطرہ رہتا ہے اور جس کی بار سے کہ آپ کا پلانٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے آپ کا پلانٹ سوک سکتا ہے اور وہ ختم ہو سکتا ہے یہ بھی سیکنڈیئر کا پلانٹ اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کس طرح سے اس میں سپر بن چکا ہے یعنی کہ جو بیما ہے پلانٹ میں اور یہاں پہ دیکھیں اس میں دیکھیں ہم نے یہ جو 9 انچ پہ تقریباً 4-5 انچ پہ کٹ لگایا اس میں بھی کافی اچھا بیما فورمیشن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس میں کٹ آگے لگایا تھا اور اس میں جو بیما ہے اس میں کافی اچھا بیما آگے جا کر بھی بن گیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس جگر پہ کٹ لگا ہے اس کے آگے یہاں پہ دو بیمیں یہاں پہ ایک دسرا بیمہ یہاں ہے اور دو بیمیں ہمارے پاس یہاں پیچھے کو اس میں بن گیا ہے تو سیکنڈیئر کے لیے آپ کا ٹاپ گرافٹ میں کافی اچھا سپر فورمیشن ہو جاتا ہے میں اگلے پلانٹ کو بھی آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ میں پانچ چھے پلانٹ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ نہ لگیں کہ پٹیکولر کسی پلانٹ کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور اس کو اس پر فوکس کر کے ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے ہم کسی بھی ویڈیو میں اس طرح کا کام نہیں کرتے ہم موسٹی زہر زہر پلانٹ دکھانے کی کوشش کرتے کہ سب ہی پلانٹ میں کس طرح کی گروہ ہے اور کس طرح کا بڑ فرمیشن ہے یعنی کہ جو فروٹ بیمہ ہے جسے کو ہم بیمہ کہتے ہیں جس میں فروٹ آنا ہوتا ہے وہ کس طرح کا بنا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں اس پلانٹ کو بھی آپ کسی بھی پلانٹ کو لے لیں ایسا نہیں کہ کچھ ایک پلانٹ میں اس طرح کا بیمہ فرمیشن ہوئے اور 5 سے 6 ویرائیٹی کو ہم نے گرافٹ کیا ہے اور یہ جو گرافٹنگ یہ فرسٹیر کا ہے اس میں ابھی اتنا بیمہ نہیں بن پایا ہے یہ پچھلے سال کی گرافٹنگ ہے یہاں پہ دیکھیں آپ یہ گالا کے کچھ کلم اس میں کیے گئے اس میں ابھی گروہ تو کافی اچھی ہے اس میں ابھی بیمہ کی فرمیشن نہیں ہوئی ہے کافی کم بیمہ اس میں ابھی بنا ہے کہیں کہیں اس میں بیمہ کافی کم ماترہ میں دیکھتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ابھی اتنا زیادہ سٹرونگ بیمہ نہیں ہے فسل دینے لائک تو جو سیکنڈ ڈیر یہ پلانٹ پچھلے سال ہم نے گرافٹ کیا اس میں کافی اچھا ریزرٹ ہے دیکھنے کو اس میں بیمہ کی فرمیشن کافی اچھی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے کس طرح سے پیسٹنگ کر رکھی ہے یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے پیسٹ لگا رکھا ہے کافی اچھا پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا اس کے لئے اور یہ دیکھیں فوکس کرتے ہیں اور آپ دیکھیں ہمارے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بیماری نہیں پلانٹ بلکل فریش ہے یہاں پہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی پیسٹنگ کر رکھی ہے یہاں پہ جو پوشن ہے یہاں پہ بیماری لگی اس کو ہم نے ہٹا دیا اور اس کو اس طرح سے پیسٹ سے کیور کر دیا ہے باقی آپ پورے پلانٹ کو دیکھیں اس میں کہیں بھی آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی یعنی کہ کینکر بغیرہ بغیرہ یا کوئی دوسری بیماری یا فنگر ڈیزیز کے بعد سے کوئی کسی طرح کی کریکس بغیرہ نہیں دیکھیں گے اور یہ گالہ دیکھیں آپ دوسرے سال میں پورا فیل اپ ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو اس میں جو مین فوکس آپ کا رہنا چیہ ہوتا ہے کیونکہ پلانٹ کو بچانا ایک مین فوکس پوائنٹ رہتا ہے کیونکہ پلانٹ کو کیسے بچا جائے تو اس طرح سے آپ پیسٹنگ سال میں دو سے تین بار اس کی پیسٹنگ کرنی رہتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک باری پیسٹ لگا دی اور چھوڑ دیا اس کے بعد آپ کو چیک کرنا ہوتے کہ کہ کہیں پر کسی طرح کوئی بیماری یا کسی طرح کا ڈیزیز تو نہیں لگ رہی ہے اس کے بعد اس کو کیور کرنے کے اس کو کٹ کر کے وہاں سے ہٹا کے وہاں پر پیسٹ لگا کے اس کو ڈیزیز کو وہاں پر کنٹرول کرنا رہتا ہے یہاں پر دیکھیں اس پلانٹ میں اگر آپ کو کہیں بھی تھوڑا سا بھی ڈیزیز دیکھ رہا ہو تو آپ ضرور کومنٹ میں بتائیں سکالٹس پر ٹو کے یہ پلانٹس ہیں اس والے اوٹن میں اوپلی سیڈ کو یہاں پر ریڈ ویلوکس ہے اور آگے تھوڑی اور ویرائیٹی پر بھی کام کیا ہے تو سکالٹ ٹو پر زیادہ وہ رہتا ہے رہتا ہے کہ سکالٹ ٹو کا جو پلانٹ ہوتا ہے اس کا جو فیلنگ ہے کئی بار یہ پورا نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ اس پر بیما آ جاتا ہے سیکنڈ ڈیر کے لیے کافی تو اس کے بعد اس کا فیل اب ہونا کافی تف رہتا ہے بہت ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی تھوڑا سا بچ گیا ہے اور 34 سال کے لیے ہمارا ترگر 34 سال کے لیے یہ پوری طرح سے فیلپ ہو چکے ہوں گے اس طرح سے دیکھیں کس طرح کا بیما فرمیشن ہو گیا ہے اور یہ لازٹیر کا پلانٹ ہم نے کاٹا تھا یہ دیکھیں اس میں ابھی تھوڑا سا بیما بن گیا ہے لیکن ابھی اس میں فیلنگ کرنے کے لیے دو سے تین سال ابھی باقی ہے کافی موٹے موٹے کٹ لگا رکھے یہاں پہ دیکھیں کتنا موٹا کٹ لگایا ہے یہ کٹ سلائٹلی سیدھا لگ گیا ہے کیونکہ ان کو تھوڑا سا ٹیڑا لگانا تھا تاکہ پانی کسی طرح سے پانی کی سٹیگنیشن یا پانی نہ رکے پلانٹ میں اور کسی طرح کا بیماری یہاں سے میں آپ کو کافی آرام آرام سے بتاتا چلوں یہ دیکھیں کس طرح کا بیماری فرمیشن اس پلانٹ میں ہے سب ہی پلانٹ کو آپ دیکھیں ایسا نہیں کہ کسی ایک پلانٹ میں تو کس طرح سے آپ کو اپنے پلانٹ کی کیر کرنی ہوتے اور سیکنڈ ڈیر کے لیے اس طرح کا بیماری یعنی فروٹنگ بیماری تیار ہو چکا ہے اس میں تو آج کے لیے باغون ساتھی بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور جو ہمارا چینل ہے باغونی کی پارشا اس کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیاواد